السلام علیکم میں آپ کے سامنے یہ بات گوشت ازار کروانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کلاسروم کے اندر ہوتے ہیں تو کچھ بچے انتہائی پولائٹ انتہائی ڈسپلنڈ اور انتہائی جو انا ڈسپلنڈ ہوتے ہیں تو جب ان کے پیرنٹ سے بات ہوتی ہے تو وہ پیرنٹس بھی بالکل انہی کے جیسے ہوتے ہیں کہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں اترام کرنے والے ہوتے ہیں پولائٹ ہوتے ہیں تو جب پولائٹنس والدین کے اندر جب موجود ہوتی ہے تو ایٹی میٹلی یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے ان کے بچوں کو اور جس وقت ہمارا واسطہ کسی کلاس کے اندر بتمیز بچے سے پڑتا ہے تو اس بتمیز بچے کے گھر میں اب تو ہم نے شکایت لگانی بھی چھوڑ دی ہے کیونکہ جب بتمیز بچے کے گھر میں شکایت لگائی جائے تو جب اس کے پیرنٹس آتے ہیں تو بجائے یہ وہ کہ ہماری بات سنیں اور اپنے بچے کو سمجھائیں وہ الٹا ہمارے ساتھ بتمیزی کر دیتے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو بچے کلاس کے اندر بتمیز ہوتے ہیں اور ان کے والدین کرویا بھی کچھ اسی قسم کا ہوتا ہے تو یہ جو ہم اس چیز سے نتیجہ نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن گھروں کے اندر تشدد حد سے زیادہ ہے ان کے بچے بتمیز ترین ہوتے ہیں اور وہ نہ صرف باہر دوسروں کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں بلکہ اپنے والدین کے ساتھ بھی اسی قسم کی بتمیزی کر رہی ہوتے ہیں اور اس بتمیزی کرنے کا صرف اور صرف اور صرف ایک ہی جو بچے کا صرف اور صرف اور صرف ایک ہی ذمہ دار ہے اور وہ والدین میں سے وہ کردار ہے چاہے والد ہو چاہے والدہ ہو جو اپنے بچوں کے ساتھ ذرا ذرا سی بات پہ تشدد پہ اتراتے ہیں جوتا اتار لیتے ہیں تھپر مکے بھائی خدا کے لیے میں آ تو آپ کو اڈوائز کروں گا کہ اگر آپ بات تمیز والدین ہیں اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے خدا کے لیے بچے پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا کہ لے اپنی زندگی کو بات تمیزی کرتے کرتے گزار دیں جب بچے پیدا ہو گئے ہیں تو پھر اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور انتہائی برداشت اور انتہائی پرسکون ہو کر اپنے بچوں کی تربیت کریں بچے غلطیاں کرتے ہیں بچے غلطیاں کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں ان کو پلائٹ طریقے سے باتیں بتاتے ہیں آل دو تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے لیکن ٹائم زیادہ بھی لگے لیکن اگر ریزلٹ پازیٹیو آ رہے ہیں تو ہمیں وقت سے آیا کرتے ہیں جو انا پرشانی ہوتی ہے تو میں ایڈوائز کروں گا تمام پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کے ساتھ پلائٹ رہیں اپنے بچوں کی غلطیوں کو خندہ پشانی سے برداشت کریں اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھائیں ایک وقت آئے گا کہ بچے جو انا ماشرے کے لیے بھی ایک بہترین رکن بنیں گے اور گھر کے اندر بھی ایک بہترین کردار ادا کریں گے اس وقت آپ یہ سمجھئے گا کہ آپ نے اپنی ذمہ دارین کو احسن طریقے سے ادا کر دیا ہے